دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ بندہ بول رہا ہے کہ نواز شریف کی شکل اس کو نہیں پتا نواز شریف کو نہیں جانتا ہوں میں نواز شریف کو شکل بھی مجھے نہیں پتا کیسی ہے سیریس کی مجھے نہیں پتا نواز شریف کی شکل بھی نہیں اس کو پتا کرپشن کا دفاع بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے نواز شریف کی شکل مجھے نہیں پتا کیسی ہے یار اس خواب سے کیا بات کروں یار بات کرنی بنتی ہے اتنا بڑا جھوٹ بولنے والے بندے سے بات کرنی بنتی ہے آپ اپنے والد صاحب سے یہ سوال پوچھیں گے جاں کے اچھا بات سنیں جار میرا جواب دو سیدھا پوچھیں گے کے نہیں پوچھیں گے کے نہیں نہیں پوچھوں گا نہیں پوچھیں گے ہم تبدیلی مانگ رہے ہیں ریاست مدینہ مانگ رہے ہیں اور قرآن پاک کی تعلیم جو ہی لازمی ہوئی ہے تو جو نورانی قائدہ 25 روپے کا تھا نا ہم مسلمانوں نے سو روپے کا کر دیا وہ عدالت میں درخواست کون لے کے گیا تھا عدالت میں درخواست کون لے کے گیا تھا کہ باہر جانا ہے مجھے عدالت میں درخواست نہیں دی تھی عدالت میں نہیں گئے تھے کہ ہم باہر جانا چاہتے ہیں سولہ ارہ روپے چودہ ملازموں کے چپڑاسیوں کے کلرکوں کے کونٹ سے برامت ہو گیا وہ بھئی ثابت ہو گیا ہے وہ ثابت ہو گیا ہے ثابت ہو گیا ہے اسی ہفتے پچھلے ہفتے میں ہوا ہے مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دو خدا کی قسم ہر بات سنوں گا ہر سوال کا جواب دوں گا پوری عوام گواہ ہے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ہوگا تو آپ مان جائیں گے کہ ثابت ہو گیا ثابت کہاں ہوا ہے بتا دے مجھے یار میں کہہ رہا ہوں کیسے ثابت ہوگا یہ بتاؤ کون کو ایک منٹ پیارا پاکستانی پیارے پاکستانی یہ بتائے گا ثابت کیسے ہوتا ہے ثابت کیسے ہونا بتاؤ میں نے کہا تھا نعرہ کسی پارٹی کا نہ لگانا بات کر لو آ کے بات کرنے کی جورت ہے یہ جس بندے نے نعرہ لگایا اس کو میرا چیلنج ہے یہاں آ کے بات کر لے میرے ساتھ اگر جورت ہے اگر حمد ہے تو آجو میدان میں تو آپ کو کلپ بھی چلا کے دکھاتے ہیں ڈیٹھ سال پرانا کہ میں نے عوام کے بیچ میں کھڑے ہو کے کیا کہا تھا کہ میاں صاحب کب واپس آئیں گے بہت جلد ہے وہ میں بتاؤں کب آئیں گے جیکٹ کا اور گھروں کا اور فلیٹوں کا بتائیں نا کوئی نون لگی یہ بتانا چاہتا ہے کہ میاں صاحب کیوں واپس آ رہے ہیں کس وجہ سے آ رہے ہیں السلام علیکم بیارے پاکستانیوں آپ دیکھ رہے ہیں پرکچے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ارموگان اکسی میرے اور آپ کے اپنے یوڈیوب چینل ٹی وی پاکستان پر بیارے پاکستانیوں سچ بولنے سنے سنے کا حسنہ رکھنے والے مجھے بتایا میرے کہے بغیر بھی چینل سبسکرائب کرتے ہیں چیزیں لائک بھی کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح خاص درخواست خاص اور پیارے پیارے لوگوں کے لیے جو جھوٹ سے محبت کرتے ہیں اور سچ سے پتہ نہیں کیوں اتنی زیادہ نفرت کرتے ہیں وہ کوشش کریں چینل سبسکرائب ہو جائے شاید زندگے میں کبھی ہلکا سا ضمیر جاگنے کا چانس بن جائے پیارے پاکستانیوں میں ساتھ پاکستان کے لہور سے مختلف شاید اسے لوگ کیمرے کے بیک پہ آپ کو بتایا کہ میرے ساتھ زیادہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو بھائی آنا چاہتا ہے جگہ سپیس ہے جی پیچھے آگ کھڑے ہو جائیں جو بات کرنا چاہتا ہے خاص طور پر نون لیگ کے سپورٹر جو ہے نا نون لیگ والے جو پیارے پاکستانی ہیں پیارے نون لیگی ان سے میری بڑی محبت ہے خاص محبت ہے وہ یہاں پہ آئے ان سے بات ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ سامنے مہنگائی آپ کو دیکھ سکتے ہیں مہنگائی کی ویسے آرہے ہیں میں تو مریم کی بھی تقریریں موجود ہیں آپ کے لیڈروں کی تقریریں موجود ہیں کہ وہ ٹھیک ہوں گے تو آئیں گے ٹھیک ہو گئے ہیں ٹھیک ہو گئے ہوں گے بہت اور بتا رہے ہیں آنے کی ٹھیک ہو گئے ہوں گے اللہ باق ان کو لمبی زندگی دے جی ہم تو بھائی دعا کر سکتے ہیں دعیت بھی دیا اللہ یہ بھی دعا کر سکتے ہیں بھائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن ایک بات ہے آپ نے یہ کبھی غور کیا کہ جب پیٹرول لیچے آتا تو چیز سستی ہوتی ہے یہ قوم یہ قوم بغیرتی کرتی ہے نا ٹھیک ہے یہ جب جس دن ایک رفعہ بڑھتا ہے اس دن شور مات جاتا جی ایک رفعہ پیٹرول بڑھ گیا ٹھیک ہے قیمتیں بڑھ گی بہرحال میاں صاحب پہ سپیشلی بات ہوگی جی کیونکہ میاں صاحب کا اعلان ہو گیا کہ میاں صاحب آ رہے ہیں واپس کہیں ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں کچھ ہو رہا ہے کچھ تو میں آپ کو پیارے واکستانیوں بیچ میں کلپ ان کو تو سنا دیتا ہوں میں کہ میں نے ڈیرھ سال پہلے کیا کہا تھا کہ میاں صاحب کب آئیں گے تو آپ کو کلپ بھی چلا کے دکھاتے ہیں ڈیرھ سال پرانا کہ میں نے عوام کے بیچ میں کھڑے ہو کے کیا کہا تھا کہ میاں صاحب کب واپس آئیں گے میاں صاحب واپس کب آئیں گے میرے خیال میں بہت جلد آئیں گے کب آئیں گے بہت جلد آئیں گے وہ میں بتاؤں کب آئیں گے وہ تب آئیں گے جب ان کو پتا چل جائے گا کہ حکومت مجھے کھینچ کے لے جائے گی تب وہ آنے کا اعلان کریں گے تو کیا آپ کو پتا ہے کہ ان کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے اس وجہ سے آ رہے ہیں اصل وجہ یہ ہے اور میں نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ جب وہ آئیں گے زلط کی وجہ سے آئیں گے دکا پڑھنے کی ویسے یا پھر یہاں کی حکومت جو ہے کھینچ کے لائے گی تو وہ اس وقت یہاں ان کے سپورٹر کہیں گے شیر جو ہی انہیں سمجھ آگئی وہ فوری اعلان کر دیں گے اور یہاں ان جیسے بھائی کیا کہیں گے شیر ٹھیک ہے آئیں گے وہ دکا کھا کے لیکن یہاں سپورٹر شیر کہیں گے پھر بھی انہیں تو آپ کیا کہتے ہیں شیر ہے وہ ببر شیر ہے ببر شیر ہے ببر شیر ہے تو آپ کیا ہے مامو چیتے ہیں یہاں سے کوئی بتائے گا یہ بھائی کیا ہے ہاتھی لگ رہے ہاتھی لگ رہے ہاتھی لگ رہے پیارا بھائی چلے سہت کیوں زیادہ آپ کی آپ نون لگی ہیں اس لئے سہت زیادہ شاہد آپ کو کھاتے اور لگاتے بھی ہیں نہیں میں کھاتا بہتا ہوں کھاتے کم ہیں اب یہ تو ان کو بتائنا بھائی پیارے بھائی کوئی بات بتائیں نا نون لگی یہ بتانا چاہتا ہے کہ میاں صاحب کیوں واپس آ رہے ہیں کس وجہ سے آ رہے ہیں اس لالت کا ٹائم شروع ہو گیا ہے اس لالت کا ٹائم شروع ہو گیا ہے چلیں وہ بات جی جی ان کا ٹائم پورا ہونے والا عمران خان صاحب کا انہوں نے پانچ سال پورے کر لینے ہیں تو شیر اس لئے واپس آ رہا ہے نواز شریف صاحب اس لئے واپس آ رہے ہیں نہ درپ ہوگا ہے کہ میاں خان صاحب سے ڈرتے نہیں آیا اس ویے سے نہیں آئے وہ شیر کہتے ہیں پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کا شیر بھی درپ ہوگا ہے مختلف رائے مختلف لیڈروں کی موجود ہے ٹی وی چینلز پہ ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیو پڑھی ہیں خواجہ عاصف کچھ کہہ رہے ہیں شاہد خاکان واسی صاحب کے بیانات موجود ہیں اس کے بعد آسان اکبال صاحب کوئی کہتا تھا جی کہ وہ ان کو یہاں انصاف کی امید نہیں ہے کوئی کہتا تھا جی ان کو یہاں انصاف کی امید نہیں ہے اس لئے وہ نہیں آئیں گے مریم کہتی تھی جب وہ ٹھیک ہوں گے آئیں گے مطلب ان کے بیانات ابھی کوئی بتا نہیں رہا بھائی آپ سے بات ہو نہیں ہے بھائی میں سیاست ہٹ کے بعد میں فیصلہ بات سے ہوں سیاست ہٹ کے بعد کر رہا ہوں نہ مجھے کوئی پارٹی سے لینا دینا ہے نواز شریح کی ضرورت ہے کس کو اس ملک کو اور کس کو ہے عمران خان سے کتنی میدے لگائی کتنی میدے آپ نے بھی لگائی میں نے بھی لگائی سب نے لگائی ٹھیک ہے اب مجھے بتا دے کوئی بھی میں اپنے گھر کا کوئی کہہ دے کہ بھائی آپ دس منلے کا گھر ہے یہ کیسے بنا کیسے بنا کیسے نہیں بنا کوئی بتا دے میں نے کہا تھا نعرہ کسی پارٹی کا نہ لگانا بات کر لو آ کے بات کرنے کی جورت ہے یہ جس بندے نے نعرہ لگایا اس کو میرا چیلنج ہے یہاں آ کے بات کر لے میرے ساتھ جس نے نعرہ لگایا اس کو چیلنج ہے میرا اگر جورت ہے اگر ہمت ہے تو آ جو میدان میں جس نے نعرہ لگایا میں نے جیکل لیا کوئی مجھے کہ پرچی ہے کسی کے پاس کسی آپ نے لیا اس کی پرچی ہے آپ کے پاس آپ نے لیا اس کی پرچی ہے آپ کے پاس ہے جیکٹ کا اور گھروں کا اور فلیٹوں کا ہو 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 کتری خط کیوں پیش کیا تھا کتری خط کیوں پیش کیا تھا میری بات سن لے کہتے ہیں پرچی نہیں تھی میں بات سن لے نواز شریف نے کتنے سا لکھومت کی ٹھیک ہے ایک سیاست ہوتی ہے ان کے ساتھ یہ سیاست ہے چلے وہ جو بھی ہے ختم ہو گئی سولہ ہرے روپیہ چودہ ملازموں کے چپڑاسیوں کے کلرکوں کے کونٹ سے برامت ہو گیا وہ بھائی ثابت ہو گیا وہ ثابت ہو گیا ثابت ہو گیا ہے اسی ہفتے پچھلے ہفتے میں ہوا ہے وہ بھائی تیری بات سنیں رکے آپ بھاگے نہیں مجھے بتاؤ کریپشن کا کسی جگہ پہ ایک منٹ ایک منٹ ثابت کی بات بھی کر لیتے ہیں اوہ سن تو لو نا ایک منٹ دفاع کر رہے ہو نا کرپشن کا پورا پورا پیارے بھائی ایک منٹ آپ کا نام کیا ہے شہزاد شہزاد بھائی آپ پورا دفاع کر رہے ہیں آپ میری باس نے یہاں کے حالان کے پتہ ہے کہ پچھلے ہفتے پورا سب کو ثابت ہو گیا ہے منظریام پہ آ گیا ہے سولہ عرب روپیہ چودہ ملازموں کے اکاونٹ سے نکلا ہے گھر بھائی ثابت ہو گیا ہے conduction اچھا ایک منٹ پیارہ پاکستانی پیارے پاکستانی یہ بتائے گا ثابت کیسے ہوتا ہے ثابت کیسے ہوتا ہے بتاؤ یار مجھے صرف یہ بتاؤ ثابت کیسے ہوتا ہے مجھے صرف یہ بتاؤ کیسے یار ثابت ہونا کیسے ہے کس کا ہو کیسے یار کیا ہوگا تو آپ کہیں کہ ثابت ہوگی بھائی میری بات سنو میں نے ایک سوال کر رہا ہوں بار بار آپ سے پیارے پاکستانیوں میری بات سنو یا میرا سوال جائز ہے کہ نہیں یہ یہاں پہ کھڑے لوگ بتائیں گے میرے سوال کا جواب دوگے اگلی بات کروں گا اگلی بات سنوں گا میرے سوال کا جواب دوگے تو مجھے بتاؤ کہ کیا ہوگا او یار میری بات تو سنو نا میں کہ اب سوال جو ہے نا اس کا جواب دو ہر بات کروں گا سوال کا جواب دو سوال کا جواب دے دو سیدھا سا سوال ہے سوال کی طرف آؤ سوال کا جواب دو گئے اگلی بات کروں گا میں سنتا ہوں نا میرے سوال سن لو ایک سوال کا جواب دے دو آپ کی ہر بات سنوں گا مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دو خدا کی قسم ہر بات سنوں گا ہر سوال کا جواب دوں گا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ہوگا تو آپ مان جائیں گے کہ ثابت ہو گیا صابت کہاں ہوا بتا دیں مجھے یار میں کہہ رہا ہوں کیسے ثابت ہوگا یہ بتاؤ کون کو کس نے کہیا ثابت ہے ثابت ہونا کیسے ہے کیا ہوگا تو آپ مانیں گے ثابت کیسے ہوگا آپ بتاؤ بھائی سن تو لو سب پر لانت بیج دو آپ بتاؤ کہ کیسے ثابت ہوگا تو آپ مانیں گے ثابت تب ہوگا جب سزا ہوگی تب ہوگا سزا جس کو سزا ہوئی ہے اس کو لیڈر مانتے ہیں جس کو سزا ہوئی ہے اس کو لیڈر مانتے ہیں اگر وہ ہی جاجی باز میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دباؤں میں وہ لندن جا کے جاجی کیوں دیتا ہے لندن جا کے کیوں لندن کیوں جا کے آپ جواب نہیں دے رہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں جاجی بات کی جاجی بات کی آپ نے جو لیڈر ہے آپ کا وہ بھی لندن اور جس جاجی نے بیانے اور اگلی بات جو تازہ رانہ شمیم کی بات کر لو پہلے جس نے لندن اسی اسٹام فروش سے جا کے لفنا ماں بنوایا جس نے میڈیکل رپورٹ والا بنایا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ثابت نہیں ہوا حالانکہ پوری دنیا مانگے سولہ روپیہ چودہ بندوں کے جو اکاؤنٹ سے نکلا ہے وہ ثابت ہو گیا آپ نہیں مان رہے میں نے آپ سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کیسے ماننے کے ثابت ہو گیا وہ آپ نے طریقہ کوئی بتایا نہیں مجھے کہ کیسے طریقہ کیا طریقہ ہوگا جس سے آپ مان جائیں گے کہ ہاں جی ثابت ہو گیا اب آپ چھوڑیں ساری ساری چیزیں چھوڑ دیں نیب بھی غلط ہوگی سارے سب غلط ہو گیا اعتصاب بھی ان کا غلط ہو رہا ہے آپ کا دل کیا کہتا ہے قسم اٹھائیں کہ وہ یہ سولہ رب چوری کیا ہوا تھا میری بات سونا اس وقت کو چھوڑ دو میں آپ کے دل کی بات کر رہا ہوں آپ اپنا جواب دو کیوں اچھا کیوں اچھا میں برا کہے لیڈاؤس کو میں نے کب کہا برا میں نے برا کہا میں نے کہا کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ چوری کیا کہ نہیں سہرے پاکستانیوں سولہ آرہ روپیہ چودہ بندوں کے ایک آکاونٹ سے ثابت ہو گیا ہے ٹھیک ہے رپورٹیں آگئیں ہیں دالتوں میں یہ بندہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا اس پر ایک تو کریپشن کا کوئی عزام نہیں لگا اس پر ٹھیک ہے یہ آن ٹرکارڈ ہے ٹھیک ہے اس وقت اس کا نام مجھے بھول گیا جو سپرین کورن نے جدے لگایا تھا اس کا نام مجھے بھول گیا ہے نہیں 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 جو اس نے جو داس والیوم بھی دیے تھا اُس کا نام بھول گیا اس نے کہا کہ کریپشن کا کوئی کیس نہیں نہیں اسمیں سن لے دوزارہ رہا میں ہوگی سزا ہوگی وہ واپس آئیں سزا ہوگی اس نے ایسے حرام سے میری دو منٹ بات سنیے صرف ہم گھنٹہ سنیں گے نہیں میں ایک بات پھر حاضر سروس نے جج نے سزا تب تھی نوازی دوزہ اٹھارہ ادھر جیل میں ہی تھا عدلیہ نے ہی سزا دی یہ مانتے ہیں اچھا عدلیہ کا کوئی ستون یا کوئی بھی ممبر یہ کہہ دے مردہ سروس میں نا وہ تو ریٹیر ہوا ہے وہ اس وقت سروس پہ تھا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ دباؤ تھا اچھا اکامہ مانتے ہیں نواز شیف کا تھا اکامہ مانتے ہیں نا اکامہ پہ سزا ہوئی ہے نا اکامہ مانتے ہیں اوہ سر اکامہ پہ سزا ہوئی ہے اکامہ پہ سزا ہوئی ہے اکامہ پہ سزا ہوئی ہے اکامہ وزیراعظم کا کیوں تھا بس یہ بتاو اس کا مقصد کیا تھا اکامہ کا بھائی میری بات سلیں میں وہ پوائنٹ دےنا آپ کہہ رہے ہیں کہ نوازی باغ گیا میں نہیں کہتا باغ گیا یہ بھائی کہہ رہے ہیں آپ کی قومتی بیٹھو کوئی چھوڑے بیٹھو بیٹھو بتاؤں 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 بیٹھو بتاؤں یہ مر کے آئے گا مر کے بیچ میں کوئی شہر کہہ رہا ہے کوئی چور کہہ رہا ہے سمجھ نہیں آرہی کیا ہو رہا ہے اچھا سن لو یار آپ نے کہا بتاؤ کہ کیوں بیجا نوازشی کو بیجا کیوں تھا بتاؤں بتاؤں کیوں بیجا تھا سکول کے جو بچے نلائک ہوتے ہیں نا کلاس میں وہ بیماری کے اتنے ڈرامے نہیں کرتے جتنی ایکٹنگ اس نے کی اس نے ڈرامے کیا ہے چور ہے یہ چور سنو سنو کلی کلی میں چور ہے نوازشی کو رہا ہے کلی کلی میں چور ہے نوازشی کو رہا ہے ہلو ہلو نعرہ نہیں نعرہ کسی نعرہ نہیں بات کرلو جس نے کہنا ہے نعرہ نہیں بھائی آپ آپ نے یہی سوال کیا تھا نا اس کا جواب آپ کو پہلے دیا اور دوں رات کو کہتے تھے کلچ پلیٹیں اتنی نیچے چلی گئی ہیں جن کو کہتے تھے یار یار لیڈر ڈرامے کرتے ہیں بیماریوں کے جو لیڈر ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے ڈرپوک ہوتا ہے وہ یار پاؤں پکڑ کے بیجا پیارے پاکستانیوں یہ بھائی کہہ رہا ہے کہ پاؤں پکڑ کے نوازشریف کو باہر بیجا حکومت نے حکومت جو ہے نا عدالت میں درخواست لے کے گئی تھی کہ میں مرنے والا ہوں حکومت لے کے گئی تھی کہ یہ مرنے والا اس کو باہر بیجو کون درخواست کس نے عدالت میں کون درخواست کس نے دی تھی عدالت میں درخواست کون لے کے گئے تھا کہ باہر جانا ہے مجھے عدالت میں کوئی درخواست نہیں دی تھی عدالت میں نہیں کہے تھے کہ ہم باہر جانا چاہتے ہیں میں آپ کو انسکرین کہتا ہوں درخواست گئی ہے بھاگنا بھڑکونا بھڑکونا آرہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا وہ بتاؤ نا ٹھیک ہو گیا پھر پاؤں پکر کے لارے ہیں اسے پھر پاؤں پکر کے لارے ہیں بھاگنا بھاگنا ان کی قسمت میں لکھا ان کا لیڈر کی قسمت میں بھاگنا بات یہ ہے کہا کہ کیا گیا کہ پاؤں پکڑ کے بھجا تھا پاؤں پکڑ کے واپس بلا آرہے ہیں اب بھی پاؤں پکڑ کے تھا کہ چلے جاؤ یہاں سے اور بلا بھی پاؤں پکڑ کے رہے ہیں اور درخواست بھی جو نا عمران س元 لے کے گیا تھا عدالت میں ٹھیک ہے کہ ان کو جانے دو ان کو باہر بھیجو جی بیار بھائی آپ کہاں سے اسلام علیکم سر میرا نام علی ہے میں مردان سے بیلونگ کرتا ہوں پہلے تو میرا کیسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے میں ویلی جو کیڈٹ بندہ ہوں جب میں بات کر دوں اس کے بعد جس نے بھی جو سوال کرنا ہے میرا ورس اپ نمبر لے میرا نمبر اس پر بات بھی سوال کر لو جس نے بھی کرنا ہے ٹھیک ہے نا روح کسی نے بھی نہیں ہے پارٹی کا تعلق جو ہے نا میرے والی صاحب جو ہے نا وہ اسلام کو جو ہے نا جی ایو آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اور میں خود عوامی نیشنل پارٹی جو کالیج سے یونیورسٹی سے جو ہے نا میں عوامی نیشنل پارٹی این پی کو سپورٹ کروں امیر حیدر خان کو سپورٹ کروں میں نے کہا اچھا سپورٹر بھی ہوں جی بات دو کر دیتا ہے آپ نے کہا کہ میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا اب آپ نے بتا دیتا ہے میں سیاسی پارٹی سے نہیں ہوں امران خان اور نواز شریف مولانا فضل الرمان صاحب کا آن ریکارڈ بیان موجود ہے کہ عورت کی حکمرانی اسلام میں حرام ہے بینظیر کے آنے سے پہلے جب بینظیر آئی تھی نا حکومت کرنے کے لئے وہ سیاست کر رہی تھی الیکشن وغیرہ میں تو اس کے بعد جب اس کی حکومت بن گئی بینظیر کی جب حکومت بن گئی تو اس کے بعد ان کی ایک تصویر وائرل ہوئی اخباروں میں چھپی جس میں وہ بینظیر صاحبہ کرسی پہ بیٹھی ہیں اور وہ پاؤں میں زمین میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے پھر ان کے وزارت بھی ملی پھر ان کو افغانستان جو ہے ڈیزل سپلائی کا پرمنٹ بھی ملا اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا عورت کی حکمرانی حرام ہے اس کے بعد آج کل بھی وہ ایک عورت کے پیچھے آدمان کے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہیں گے مطلب یہ کولو فیل میں تضاد اسلام جنہوں نے ہمیں دین سکھانا ہے جنہوں نے ہمیں کولو فیل کا تضاد بتانا ہے سچ کو جھوٹ نہیں کہنا جھوٹ کو سچ نہیں کہنا تو ان کے کولو فیل میں تضاد ہوگا تو ہم کیا اسلام سیکھیں گے یہ آپ کون سے پوچھنا چاہیے مجھ سے نہیں پوچھنا چاہیے آپ نے جب سے ہوئی سنبھالا آپ نے والد صاحب سے کبھی پوچھا نہیں ہے آپ اپنے والد صاحب سے یہ سوال پوچھیں گے کر جا کے وہ جو ہے پوچھیں گے کے نہیں چلے میری بات سنیں آپ اپنے والد صاحب سے یہ سوال پوچھیں گے جا کے اچھا بات سنیں جواب دو سیدھا پوچھیں گے کے نہیں پوچھیں گے کے نہیں نہیں پوچھیں گے کیونکہ اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گے وجہ پتا ہے آپ دیکھیں میرے بات سنیں سر سب سے پہلی بات جو ہے نا جو عمران خان صاحب جب یہ اقتدار میں نہیں آئے تھے تو ان کے کچھ جو وعدے تھے جنہوں نے عوام کے ساتھ کیے ہوئے تھے کہ پورے نہیں ہوئے مہنگائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی کرپشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی میں خود کہہ رہا ہوں پورے نہیں وہ عوامات جی اور ہے میں اس کا سپورٹ کرتا ہوں نا اس کے باوجود کہہ رہا ہوں اچھا یہ چار سال میں کب پورے ہوں گے چالیس سال والنوں سے سوال نہیں کرتے بنو میں آج سے سولہ سال پہلے نوازشیف نے اعلان کیا ہوا ہے ائرپورٹ بنانے کا ائرپورٹ بنانے کا میں مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی بنو میں ایک اعلان ہوا ہے سولہ سال پہلے ائرپورٹ بنانے کا آج تک نہیں بنایا اس کو سوال نہیں پوچھتے کہ کدھر اتنے وادے کرتے تھے الیکشن لینے آتے تھے وہ بھی جلسوں میں وادے کرتے تھے جو ایک پارٹی ہے وہ ستر سال سے روٹی کپڑا مکان کا وادہ کر رہی ہے اس نے پوری قوم کو دے دیا اس سے کوئی سوال نہیں یہ نواز شریف ڈیزل اور یہ لالٹین چور ہیں انہوں نے چوری میری بات سنیں اماندار کی بات کر رہے نا آپ نے مجھے یہاں تک بولایا پیارے پاکستانیوں میں ایک بات بتاؤں ان کو سب کچھ نظر آ رہا ہے مہنگائی نظر آ رہی ہے مہنگائی ہے غربت ہے بیروزگاری ہے سب کچھ ہے مان رہا ہوں میں لیکن یہ شروع سے ہے ساری چیزیں نظر آتی تھی لیکن سنو ابھی چاہیے ابھی چاہیے اس کو آج کی بات کرو کل کیا تھا کل چور تھے اس کو چھوڑ دو ان کو چھوڑی دو میں دلیل دے لگا ہوں پیارے پاکستانیوں میں آپ کو جو بندہ یہ چیلنج کرتا ہے میں نے جب سے ہوئی سنبالہ دیکھی ہے پاکستان میں سڑکوں پر سوتے لوگ میں نے دیکھے ہیں مزدور غریب ٹھیک ہے میں نے دیکھے ہیں لیکن یہ کام سارے شروع سے تھے لیکن جو جو میں دو چار کام بتانے لگا ہوں ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک کام ہوا ہے پتہ آپ کو پاکستان میں اکتالیس سال بعد ستونجہ اسلامی ملک پاکستان میں کٹھے ہوئے یہ اکتالیس فائدہ کوئی نہیں ہے وہ جب آپ کہتے تھے تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا وہی تقریر ایک وامہ ان کو کھینچ کے لائی ہے پہلی بار قانون بنا ہے قانون بنا ہے پہلی بار پاکستان میں قرآن پاک کی تعلیم دو ہفتے پہلے لازمی ہو گیا تین ہفتے پہلے ٹھیک ہے اور ہم مسلمانوں کے حالات دیکھیں کہ قرآن پاک کی تعلیم لازمی ہوئی ہے ہم تبدیلی مانگ رہے ہیں ریاستے مدینہ مانگ رہے ہیں اور قرآن پاک کی تعلیم جو ہی لازمی ہوئی ہے تو جو نورانی قائدہ پچیس روپے کا تھا ہم مسلمانوں نے سہو روپے کا کر دیا آج کے پروگرام کا ایجنڈا پتا کیا نہیں نہیں نعرہ نہیں کوئی چور چور نہیں ہے وہ چور نہیں ہے وہ آرہ ہے نواز شریف آرہ ہے نعرہ نہیں لگا ہو آ کیوں رہا ہے وہ اب دیکھیں میری بات میں نے آپ کو پہلے کہتا ہے کہ میں ان کو نہیں جانتا میں نواز شریف کی شکل گیارہ پارٹیاں ایک ہیں آپ تو کیوں نہیں جانتے نہیں جانتا سیریسلی میں نواز شریف کی شکل بھی مجھے نہیں پتا کیسی ہے سیریسلی مجھے نہیں پتا نواز شریف کی شکل بھی نہیں اس کو پتا گیارہ پارٹیاں میرا ورس اپ نمبر دے میرا نمبر دے اس پہ بات نہیں کرتا میرا ورس اپ نمبر دے میرا نمبر دے اس پہ بات نہیں کرتا موسیقی موسیقی